نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سروان ٹو تھری ٹیکنیکل سروان ٹو تھری آپ کا ہر دکھ سواگت ہے دوستو آج آپ جانے والے ہیں دلی کی اسٹوری کے بارے میں بھارت کی راجدھانی نئی دلی میں بہت سارے اسٹوری چھپی ہوئی ہے اسٹوری کے بارے میں جا رہیں گے کہ بھارت کی راجدھانی نئی دلی کولکاتا سے نئی دلی کیسی بنا دوستو آئی آپ جانتے ہیں نئی دلی کی رہے سے بارہ دسمبر انیس سوگارہ کو دلی کو بھارت کی راجدھانی بنا گیا اور دلی کو ملی اپنی نئی پہچان سترہ سو بہتر سے انیس سو گارہ تک کلکتہ ہی بھارت کی راجدھانی تھی آج ہی کے دن جورج پنچم کا بھارت کی ساسک کی طور پر راجہ بھی سیکھ ہوا اور دلی میں ایک بھی سال رائز دروار لگایا گیا دلی کیسے بنی بھارت کی راجدھانی جانے اس کی بہت سا اچھی بھی کہانی دلی کا نام اتحاسک وراثت کی ساتھ تھی بھارت کی راجدھانی ہونے کے قارن دنیا بھر میں مظہور ہے لیکن پہلے دیش کی راجدھانی کلکتہ ہوا کرتی تھی دلی کو راجدھانی بنانے کا پرستہ ہو دلی کو مغل کال میں بھی راجدھانی بنائے گیا تھا اس بات سے انگریج پریچت تھے انہیں دلی کو راجدھانی بنائے جانے کا پرستہ ہو دیتے ہوئی اس بات پر جور دیا کی اتر میں استحتی دلی سے دیش کا پرساسن چلانا جیدہ آسان ہوگا کلکتہ کے مقابل دلی کی بھوگلی کی استحتی جیدہ بہتر ہونے کو بھی راجدھانی بنائے کے بڑا کارن مانا جاتا ہے تو بھومی کا ادھگرن بھومی ادھگرن دنیا اٹھاس چورانوں کے تحت دلی کے نئے نیرمان کے لیے جمین کا ادھگرن کیا گیا اس کے بعد اس میں کہ بھارت کے بریٹس آسک جورج اپنی پتنی کوئر میری کے ساتھ بھارت آئے انہیں دلی دلی دروار میں جورج پنچم نے کلکتہ کی جگہ دلی کو بھارت کے دھانے بنائے جانے کا اعلان کیا گھوچنا کے بعد کورنیشن پارکنگ سویک کیم کے لیے ادھار چلا رکھے گئی کاران جو بھی ہو بھارت کے ادھانی نی دلی سچ مجھ میں بہت سندر ہے کیونکہ بھارت کے ادھانی نی دلی میں بہت ایسی پریٹ فارم ہے بہت ایسی بیلڈنگ سے ہیں اور روڈ سے ہیں سرکیہ ہیں جو سچ میں بہت سندر منورم لگتی ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں بھارت ایسیا مہدیش میں دیش ہے جس کی رازہیں نی دلی ہے اور بھارت ایک ایسا دیش ہے سنسار کا جس کی تین چھوڑ پانی سے جری ہوئے ہیں کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں بھارت کے ادھر میں امال پروت ہے دکچن میں ہنمہ ساگر پورب میں بنگال کی کھاری اور پسیم میں ارب ساگر ہے تو بھارت کے تین چھوڑ جو ہے پانی ہے اور ایک چھوڑ ہمالے سے بہت ہی اچھا کنٹری ہے اور دلی جو ہے اس میں میں ٹرو ٹین ٹرین چلتی ہے ساتھ ساتھ بہت ایسے بیلنگس ہیں جو بہت ہی شندر ہے اور ڈلی کی کلائمیٹ جو ہے کچھ سرکان وادی کوجہ سے بدل جاتی ہے لیکن سرکار کے دورہ بار بار ایئر کوالیٹی پولوشن کی لوگ تھاں کی جاتی ہے اس کے اپائی کی جاتے ہیں تاکہ دلی کی ڈلی کی کلائمیٹ اچھے سچی ہو اور ناگری سوستہ رہے ہیں اور اچھے جہنگ سے رہے ہیں کیونکہ سنسار میں دلی میں بہت سکھان وادی ہو گئی ہے جس کے اجاز سے پولوشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہے اس لئے ایئر کوالیٹی کو شدھارا جانے کی بہت تر کوشش کی جاتی ہے دوستہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کریں نمسکار جائے